بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیری سے ہوئیں گے اور جیسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں آج میں کریمی چکن دکھا پاسٹا بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے دار ہے یہ اور سوسیس کا ٹیسٹ ہے بلکل ڈرائی نہیں ہے یہ اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ جو ٹرائے کریں گے میں آپ کو بتاتے جاؤں انسٹاگرام میں میرا عظیم سکوپنگ پیج ہے آپ اس کو بھی فولو کر سکتے ہیں اس میں میں پکچرز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو آئیے اب ہم انگیڈینس دیکھتے ہیں اس میں اور اس کا بنانے کا طریقہ یہ چکن بون لیس کے میں نے سمال پیسیز کر لیا ہے یہاں پہ اور کریم اس میں جائے گی ٹومیٹو پیسٹ ہے اس میں یوگرٹ پاسٹا اور چکن دکھا مسالہ اور بھی اس میں انگیڈینس ہم سپائسز شامل کریں گے تو وہ میں آپ کو ساتھ ست باقی بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تقریباً دو ڈیبل سپون یہ بھر کے میں نے لیے ہیں یوگرٹ کے اور ون ٹی سپون میں نے جینجر گارلک پیسٹ یہاں پہ ایڈ کی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں تھکہ مسالہ میں استعمال کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور گرم سالہ پاورڈر میں نے ڈالا ہے ون بے فو ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور کیومن سیڈ یعنی کہ زیرہ کا جو پاورڈر ہے وہ ڈالا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون اس کو مکس کر لیا ہے اور چکن کے میں نے کیوبز کیا ہے یہ تقریباً 300 گرامز چکن یہ بون لیس ہے لیمن کا جوس یہاں پہ ہم نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اس کو ہم نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ہم نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پہ ہم نے فریش کریم کے ایڈ کرنے ہیں اور اس کو مکس کر کر ہم نے سائیڈ پہ سیٹ کر دینا ہے اور اب ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں پاسٹا کو بوائل کرنے کی طرف اور ہم نے ایک پانی دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کونٹٹی اس کی اس میں میں نے ون ٹی سپون بھڑ کر نمک ڈال دیا تھا اور یہ بوائل ہونے لگا تو پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پاسٹا اور یہ ہمارا کونٹیٹی ہے پاسٹا کی ٹونڈر فیفٹی گرانز اور آلی وائل یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کیا ہے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے تقریباً ایڈ منٹس اس کو ہم نے گک کیا ہوگا میڈیم ہیٹ پر اور ایڈ منٹس کے بعد میں نے دیکھا یہ آل موسٹ یہاں پہ ڈن ہے تو میں اس کو سٹرینر میں اس کا پانی نکال دوں گی اور اور ٹھنڈے پانی سے اس کو واش کر کے سائیڈ پہ سیٹ کر دوں گی اب میں ایک واک لے رہی ہوں یعنی کہ کڑاہی اس پہ میں نے تقریباً یہ فور ٹیبل سپون میں نے اس میں کانولا کوکنگ آئل ڈالا ہے پھر جو ہم نے مینٹ کیا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس ٹائم جو اس کی ہیٹ ہے وہ میڈیم ہیٹ ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا جب اس کا بوائل آ گیا اس ٹائم پہ میں نے اس کی ہیٹ لو کی دھکان دے دیا اور تقریباً یہ ہم نے کوئی تین منٹ کے لئے اس کو دھک کے پکایا ہے اور دھکان اٹھانے کے بعد میں یہاں پہ فور ٹیبل سپون بھڑ کر جو ہمارا پسٹ میں اٹو پیس تھی وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کی ہیٹ کو میں نے لو سے تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے نمک ٹیسٹ کیا تو مجھے کم لگا میں نے نمک ڈالا اور اس کو تقریباً مینٹ کے لئے اچھے سے بھونا ہے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں 1 ٹیبل سپون اس میں شوگر ایڈ کر دوں گی اور ٹومیٹو پیس بھوننے کی ریزن ہے کہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور پانچ منٹ کے بھوننے کے بعد میں نے تقریباً اس میں ایک کیپسکم ڈالی ہے اس کو میں نے کیے بلکل جولے میں نہیںے کیا اس کو میں نے کیوپز میں کیا ہے یہ کہہلے ہیں کہہلے ہاں وہ ٹھوٹ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا میکس کر دیا == کرتے ہیں میں نے tane کاپسکم کو اور اس ٹائم پر ہم اس میں باپسٹہ ایڈ کردیں گے جو ہم نے باوائل کیا ہا تھا نمک کی Educatedfully Oil باوائل اور پاسٹہ میکس کرنے کے بعد میں نے اس کو لہ ہیٹ پر ایک منٹ کے لئے چیم لکن دیکھ کے رکھ دیا تھا اور ایک منٹ کے بعد میں نے اس کی فلیم آف کر دی ہے پاسٹا کی اور یہاں پہ کریم لے رہی ہوں میں یہ تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون تھک کریم یا آپ فریش کریم لے لیں اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور ہم سرف کریں گے کریمی چکن تکا پاسٹا کو کریم کے ساتھ یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون کریم ہے یہاں پہ اور اس کی ہم ٹاپنگ اوپر سے کر دیں گے یہاں پہ یہ مزیدار ہمارا کریمی چکن تکا پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے آپ بنائیں اور مجھے بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ سب اپنا بہت خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں کومنٹس دیں لائک کریں اور میری ویڈیو فیملی فرنڈز میں شیئر کریں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی